اللہ جی میں اس وقت ایپسٹرڈیم کے ساتھ ایک شہر ہے روٹرڈیم مال سے بول رہا ہوں اور میں جہاں پہ بیٹھا ہوا یہاں پہ شام کو نا جو ریٹائر بندے ہیں نا یہاں پہ 58 ایڈیئر میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے چراہوں میں یہ میں آپ کو گھما کے دکھا رہا ہوں یہ گھومنے بارکلی کرسییں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اپنا انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ مجھے اتنی بڑیا سڑکے ہیں یہاں پہ اور سائیکلوں کے لیے الگ سے سڑک بنی ہوئی ہے اور سمجھے مجھے ایک بندے سے میری بات چیت ہو رہی تھی وہ بولتا ہیار ہٹلر بہت اچھا بندہ تھا میں نے کہا ہٹلر کیسے ہٹلر کیسے اچھا ہو گیا کہتا ہیار اس نے جیسے نائنٹی فورٹی ٹو سے لے کر نائنٹی فورٹی سیون تک آپ نائنٹی فورٹی سیون میں یاد ہوئے ہیں ہمارا تو پورا یورپ فورٹی سیون میں ایک دم سے سب ٹوٹ چکا تھا کوئی بھی یہاں پہ گار ایسا نہیں بچا جس پہ بمبارمنٹ آئی یہ اتنے لاکھوں بندے مر گئے یہ میں تھوڑا گھما گیا آپ کو کرسی بھی دکھا رہا ہوں یہ سبھی جتنی کرسی ہے گھومنے والی ہے ہاں بات ہوئی تھی ہٹلر وہ کہتا ہٹلر بہت اچھا تھا سبھی توڑ دی میں نے کہا یار پھر آپ اچھا کیوں بولتے ہو میں نے کہا یار اب نئی جنریشن اس کے بعد آئی لاکھوں بندے مر گئے تھے پرانے نئی جنریشن آئی انہوں نے یہ دیش کو دوبارہ سے اتنا بڑیا کبصورت بنایا اور میں نے کہا مجھے بھی ہتھی آئی میں نے کہا یار ہمارے دیش میں بھی ایک ایسے دو بندے لگے ہوئے ہیں ابھی ان کو بھی تھوڑے دیر ہو گئی یا تین چار سال آئے ہوئے تو وہ بھی پورا دیش کو تیس نیس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا دیش بھی نئی جنریشن اس کو بہت اچھا بنائے گی میں کہتوں کہ چلو نا ہی ہو دیش تیس نیس وہ ہی دیش کو اچھا بنا دے تو بہت بڑیا ہوگی نہیں تو چلو ابھی میں امریسر کا رہنے والا مجھے ایک دو نیوز آئی ہے بہت سیڈ نیوز ہے اس میں میرے امریسر میں ایک روڑ جو امریسر کلت کے ساتھ ہے لگتی ہے اس میں ایک بیلڈنگ بن رہی تھی اور وہ بہت دیر سے بند پڑی تھی اور ہمارے پولیس والے ایسے ہیں جن کو جو بینہ ہیلمٹ کے بندہ چلتا ہے وہ ایک دم سے نظر آیا تھا پر اتنی جو بارش اور اتنی جو بیلڈنگیں اس کے آس پاس بنی ہوئی تھی وہ اتنے گڑے میں جو بیلڈنگ بند پڑی تھی نظر نہیں آئی کسی کو چلو شکر ہے کہ آس پاس کی جو عمارتیں ان کو نقصان نہیں پہنچا تو آگے ہی چلو وہ اپنا بندوں پاس کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد مجھے ایک اور بہت سیڈ نیوز ملی ہے اور یہ آپ کو میں کو اور بات بتاؤں یہاں پھر بینکوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ ہم پہ کئی بار ایک دو مند ہے ہم پہ ہی ہستے کہتا یہ آپ کا پاکستانیوں کہاں سبھی آپ کے انڈیا والوں کا بھی کہتا ہم میں آپ کو کیا بتاؤں یہ ان لوگوں کا پیسہ جو ہمارے شہر میں یہاں ہمارے دیش میں سڑکے بناتے ہیں پل بناتے ہیں اور بلڈر بھی ہے کئی چلو کئی وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم بوٹ بھی دیتے ہیں ان کے پیسے سے یہ لوگ عیش کر رہے ہیں اور اپنی امارتیں بناتے ہیں کوئی بھی آئی نہیں دیتے ان پیسوں پر اور مجھے سیک انسیڈ جو تھی میرے امریسر میں وہ ایک پل جو نیا بھی بن رہا تھا یا بنا ہوا ہے وہ گر گیا ہے اس کے نیچے دو تین کار ایک کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور دیکھئے ہم لوگ بھی ایسے بندے ہیں اور وہ پل بنانے والے بھی ایسے ہیں بھی پل بنانے کے بعد ہم کو اپنی قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں بھی چلو ان کی آگے ان کی قسمت ہے بھی کیسے کرنا ہے اور ہم بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمیشہ اپنی قسمت پہ وشواس رکھتے ہیں اور کبھی جو ٹراجڈی ہو جاتی تو یہی بولتے ہیں بھی ایسا ہی قسمت میں لکھا تھا چلو کبھی نہ کبھی تو بگوان بھی کہتا ہے کہ بندہ خود اپنی قسمت خود لکھتا ہے اور ہم بھی کبھی وشواس کریں گے بھی اپنی خود قسمت لکھنے پہ اور ہم اپنے آپ کو ایک ہندوستانی یا بھارتواسی سمجھیں گے نہ کہ ہندو سکھ اور کانگرس اور بی جے پی یا کوئی مسلم اور ادھر پارٹی جو ہے سماجبادی اور بھی تو جدی ہم ہندوستانی سمجھ کے اپنی قسمت خود لکھنی شروع کریں گے ان لوگوں سے حساب لیں گے مانگیں گے جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں بھئی یہاں پہ دیکھئے کل سڑکیں نئی بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی تو ایسی سڑکیں ہیں جنہوں پہ پہ پہاڑوں پہ اتنی نئی سڑکیں بنی ٹوٹ گئی پہاڑوں کو چیکی نہیں کیا گیا وہ کچھے کے پکے ہیں کبھی تو جاگیں گے جدی میری بات سمجھ آئی ہے تو پہ پہ میری ٹیپ چاہے آگے مت بھیجنا بری اور اچھی لگے تو اگ اٹھا اوپر پہ ایک نیچے ہوتا ہے اس پہ کوئی نشان کر دینا نہیں تو جدی سمجھ آگئی ہے تو خود بول کے لوگوں کو بتائیے کہ اپنی قسمت لکھیں مت بشواس کریں ان لوگوں پہ جو ہمیں اپنی قسمت پہ چھوڑ رہے ہیں ہم سے ہی پیسہ لے کر ہمارا ہی پیسہ لے کر ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ رہے ہیں ہم سے مانگنا پڑے گا بھئی ہمارا پیسہ کو میند کا کمائی ہو کیا کر رہے ہو ہم بھی کبھی ایسے اپنے دیش کی سڑکے دیکھیں گے اس طرح کے لوگوں کا جیون دیکھ سکیں گے کہ نہیں جرور دیکھیں گے جدی ہم اپنی قسمت پہ شواس اور اپنی قسمت خود لکھیں گے تھنکیو موسیقی موسیقی